موسیقی مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کو ہمارے ساتھ یہ سب کرنا تھا تو الیکشن ہی نہ کراتے ابھی تک ہم اپنے دفاتر سے بھی محروم ہیں جبکہ ہمیں اختیارات نہ ملنے کی وجہ سے شہریوں کے مسائل بھی حل نہیں ہو پا رہے اس موقع پر مظاہرے میں شریک یونین کانسل 27 کے وائس چیئرمن عبدالباسد سمی نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایم سی آئی کو آج دو سال ہو گئے بنے ہوئے اور ابھی تک اختیارات کی جو منتقلی کا وعدہ کیا تھا وہ ابھی تک تحال نہیں ہو سکا جس یونین کانسل میں بھی آپ کھڑے ہیں یہ میری یونین کانسل ہے یو سی ٹوٹی سیون آج دو سال ہونے کو نہ ہمیں آفیس ملا نہ ہمیں کچھ سطاف ملا نہ کچھ جبکہ ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آج دو سال ہو گئے ڈیٹھ سال ہو گئے لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں مختلف اپنے مسائل کے لیے تو ان کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ جی انشاءاللہ رول آف بزنس جلدہ جل مکمل ہو رہے ہیں اس کے بعد اس پہ عمل درامت کا شروع کیا جائے گا لیکن آج دو سال ہو گئے اگر دو سال میں ایم سی آئی کو ہم نہیں بھال کر پائے تو ہم لوگوں کے مسائل کیا حل کریں گے تو جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ ہم لوکل ریپ ہونے کے ناتے ان کے قریب کی لوکیلٹیز میں ہوتے ہیں وہ ہمیں آکے ہمارے گھروں پہ آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ہم اس کے بعد جب سیڑیے کو رابطہ کرتے ہیں کہ یار ان کا یہ مسئلہ ہے اس کا حل کیا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں جی ابھی زک تو آپ خود باختیار ہی نہیں ہوئے تو ہم آپ کی بات کی پیسٹی میں سنیں لیڈی کانسیلر سوفیہ یاسمین کا کہنا تھا دو سال ہو چکے ہیں ہمیں یہاں پہ مستقل ہم آ رہے ہیں کونسلر دوہزار پندرہ میں الیکٹ ہوئے تھے آپ سب کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے منشاہ پر ہم نے یہ الیکشن لڑا اور الیکشن ہم جیت بھی گئے اتنی محنت ہم نے کی اپنے اپنے علاقوں میں ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم لوگوں نے ایسے ہی کام کرنا ہے تو بھی ہمیں الیکٹ کیوں کیا گیا اگر آپ ہمیں الیکٹ کر کے لے کر آئے تھے تو پھر یہ حکومت کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں فنڈ دیتے ہم کب تک کہ گنیا سائی کرواتے رہے ہیں سٹریٹ لائٹیں اپنے پیسوں پر اپنے خرچوں پر کرواتے رہے ہیں اور پارکس اپنے حساب سے ہم ٹھیک کرواتے رہے ہیں یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے ہم گورنمنٹ کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم گورنمنٹ کے ساتھی تھے ہم الیکشن کے ایک حصدار تھے ایم سی آئی کا حصہ تھے تو یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایم سی آئی کو فال کرے اور یہ میئر صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی پوری ٹیم کو لے کر چلے انہوں نے پوری ٹیم کو نہیں لیا بلکہ وہ خود میئر بن گئے وہ خود چیئرمین بن گئے وہ ساری چیزوں کے اوپر تو وہ خود قابض ہیں لیکن وہ یہ تو دیکھیں کہ کانسلرز کا اور چیئرمین کا وائس چیئرمن بھی ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر چیئرمن میں ہمارے ساتھ ہیں اور سارے کانسلرز ہمارے ساتھ ہیں تو ان سب کا کیا قص کسور تھا کہ انہوں نے اتنی محنت کی اور اس کے باوجود بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ان کے کوئی سنوائی نہیں ہے تو ہمیں با اختیار کیا جائے ہمیں سیلویز دی جائے ہمیں آفیسز بیئے جائیں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے انہوں نے اٹھا کے سیڈیا والوں کو دیا تو کس کا قصور بنتا ہے ڈاکٹر فضل تاریخ کا وضور بنتا ہے نا یہ میئر صاحب کا بنتا ہے میئر صاحب کو بات کرنی چاہیے تھی آگے تو میئر صاحب اتنے فعل کیوں نہیں آخر کراچی کے آپ مصطفیٰ کمال کو دیکھیں جب وہ کراچی میں میئر تھے انہوں نے کراچی کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا تو یہ ہماری کیسے میئر صاحب ہیں جو ہماری اسلام آباد کا نقشہ تو دور کی بھاد ہے اپنے کانسلنس کو تک کے یہ اختیارات نہیں دے سکے موسیقی یہ ہے ایک خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹین این ٹی وی